اسلام علیکم فینس ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہماری یوٹیوب چینل سجاد کریشن میں سو گئیز اگر آپ بھی اس طرح کا اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سکھانے والا ہوں کہ آپ اس طرح کا اسٹیٹس کیسے بنائیں گے سو گئیز آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے اور آپ بھی بہت ہی آسانی سے اس طرح کا اسٹیٹس بنا سکیں سو گئیز بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں سو فینس سب سے پہلے آپ نے کا انماسٹر اپلیکیشن اوپن کر لینی ہے اور یہاں سے پلس والے سائن پر کلک کر کے ون بائی ون ریشو کو سیلیکٹ کر لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز یہاں پر آپ نے میڈیا پر کلک کر کے ان پکچرز کو ایڈ کر لینا ہے جس پر آپ اس طرح کا اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی یا پھر جس کی بھی پکچرز ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں تو گئیز ایز ایکزمپل میں یہاں پر کچھ پکچرز ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پکچرز ایڈ کرنے کے بعد گئیز ابھی آپ نے جو ہے ان پکچرز کو اس فرم میں فٹ کرنا ہے تو یہ پکچر پہلے سے فٹ ہے ہم اسے سکپ کر دیتے ہیں تو گئیز چلیئے ہم اس فرم میں فٹ کرتے ہیں تو اس نے اپھلے سے فٹ کرنا ہے اس پکچرز کو سیکس کرنا ہے اور اسا آپشن پڑ کلک کر کے equal sign پہ کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے دو بار اس Itap کر دینا ہے اور اس کے بعد یا اکے کر دیں اور یہarde پکچرز بھی اس فرم میں فٹ ہے تو گئیز اتنا کرنے کے بعد ابھی آپ نے جو ہے اسٹارڈنگ میں آجانا ہے اور یہ יא متعلق پر اپنے کلک کرنا ہے جیسے آپ پلس والے سائن پر کلک کریں گے تو ٹرانسیشن ایفیکٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گے تو گائیز یہاں سے آپ نے ایک ایفیکٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے سکین سوائپ تو گائیز اسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے یہاں سے آپ نیچے آئیں گے لاسٹ میں آپ کو گیٹ مور کا آپشن مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سو گائیز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ آپ نے اسے دے دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکی کر دیں اس کے بعد گائیز نیکس پلس والے سائن کو سیلیکٹ کریے اور چلے جائیں اسی ایفیکٹ میں ٹھیک ہے اسی ایفیکٹ میں جانے کے بعد یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ آپ اسے دے دیجئے اور یہاں سے اوکی کر دیں اس کے بعد گائیز نیکس پلس والے سائن کو سیلیکٹ کریے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کلک کرنا ہے سکین سوائپ میں اور یہاں سے کوئی بھی افیکٹ آپ نے اسے دے دینا ہے اور اس کے بعد سمپلی یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئیز نیکس پلس والے سائن کو سیلیکٹ کریے سکین سوائپ پر کلک کریے اور یہاں سے کوئی بھی افیکٹ آپ اسے دے دیجئے اور یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینڈز اس کے بعد گئیز یہاں سے آپ نے فرسٹ والی ایمیج کی ڈیوریشن کو تھوڑا کم کر لینا ہے اور لاسٹ والی ایمیج کی دیوریشن کو تھوڑا کم کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکی کر دیں اس کے بعد گئیز ابھی آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے تو اس کے لئے سیمپلی آپ نے یہاں سے شیئر والی بٹن پر کلک کر کے ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے تو گئیز آپ نے اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے پیک آ جانا ہے ٹھیک ہے بلکل کا انوازٹر کے ہوم پیج پر اور یہاں سے پلس والے سائن پر کلک کر کے ون بائی ون ریشو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک بیگراؤنڈ ایمیج کو ایڈ کر لینا ہے تو جس بیگراؤنڈ ایمیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو گئیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی ڈیوریشن کو یتنا رکھنا ہے جتنا آپ نے ویڈیو بنایا ہے، ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس ایمیج کو یہاں پر اس فریم می تک کرنا ہے تو اس کی لیے آپ نے یہاں سے ایس اوپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس سائن پر کلک کریں اور قرآن کیوں کی اپر دو بار آپ نے ٹیپ کر دینا ہے ٹھیک ہے، ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکی کردیں ٹھیک ہے فینزس کے بعد یہاں پر آپ نے اش ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے۔ جو آپ نے ابھی create کییا تھا تو اس کے لئے starting میں آجائیں اور یہاں سے layer پر 클릭 کر کے media پر کلک کریں ایکسپورٹ میں جا کر اس ویڈیو کو add کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو add کرنے کے بعد ابھی آپ یہاں سے آپ انس scared میں سے تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں سے آپ نے cropping والے option پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے mask کو آپ نے enable کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے shape پر کلک کر کے یہ circle والا shape آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد simply یہاں سے okay کر دیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد آپ نے اسی ویڈیو کی لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے آپ نے تھوڑا سا چھوڑا گل لینا ہے جتنا وہ سرکل ہے کہ اتنا ہی آپ نے کر لینا ہے اس ویڈیو کو اور اسے آپ نے سرکل کے بیچ میں یہاں پر رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے آپ نے نیچے آنا ہے یہاں سے آپ نے بلیننگ والے آپشن میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اسے سکرین پر سیڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد گئیز ابھی آپ نے یہاں پر ایک سنو والا ویڈیو ایڈ کر لینا ہے تو اسے ایڈ کرنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد سیمپلی لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کریں اور گئیز یہاں سے یہ سنو والا ویڈیو آپ یہاں پر ایڈ کر لیں تو گئیز اس سنو والے ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو گئیز ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے اپشن میں سے تھوڑا سا نیچے آجائیں یہاں سے آپ نے جانا ہے کروپنگ والے اپشن میں کروپنگ پر کلک کرنے کے بعد ماسک کو انیبل کریں اور یہاں سے شیپ پر کلک کر کے سرکر والا شیپ سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئیز آپ نے اسی ویڈیو کی لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے یہاں سے پکڑ کے تھوڑا چھوٹا کر لیں چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کے اوپر اسے یہاں پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ اچھے سے جو ہے نا اسے یہاں پر ایجسٹ کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں سے آپشن میں سے نیچے آجائیے یہاں سے جائیں بلینڈنگ والے آپشن میں اور یہاں سے اسے بھی آپ نے سکرین پر سیڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اتنا کرنے کے بعد گئیز ابھی آپ نے یہاں پر جو ہے ایک ٹیکس والی پینجی ایمیج کو ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جو کہ میں نے پہلے سے بنا رکھیے تو اس کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ ٹیکس والی پینجی ایمیج کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیز اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ایڈ کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا چھوٹا گلن چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پر نیچے لے آئیے اور یہاں پر بیچ میں آپ نے اسے رکھ دینا ہے اس کے بعد اس کے لئے کوئی پراجیکٹ کے اینڈ تک لے جائیں جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک بیٹ والے ویڈیو ایڈ کر لینا ہے تو ایڈ کرنے کے لئے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ گرین سکرین والا بیٹ ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیز اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو گئیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں سے آپ نے جانا ہے کروما کی والے آپشن میں کروما کی پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اسے انیبل کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئے جسی گرین سکرین والے ویڈیو کی لیئر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا بڑا کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ انہیں رکھتے ہیں یہاں پر رکھنے کے بعد سیمپلی آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے فینس اتنا کرنے کے بعد ابھی آپ نے یہاں پر ایک لائٹنگ ایفیکٹ والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو اسے ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد یہاں سے لیئر پر کلک کریں اور گئیز یہاں سے میڈیا پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو ایڈ کر لیجئے تو گئیز اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اب وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو گئیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سپلٹ سکرین پر کلک کرنا ہے اور اسے یہاں سے فل سکرین پر کلک کر کے اور یہاں سے آپ نے بیک والے بٹن پر کلک کرنا ہے بیک والے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سکرول ڈاؤن کر لینا ہے یہاں سے آپ نے جانا ہے بلینڈنگ والے آپشن میں اور گئیز یہاں سے آپ نے اسے سکرین پر سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد گائیز یہاں پر آپ نے ایک اور ویڈیو ایفیکٹ کو ایڈ کر لینا ہے تو اسے ایڈ کرنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گائیز یہاں سے آپ نے یہ والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو گائیز اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سو گئیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں اس پلٹ سکرین پر کلک کرنا ہے اور اسے یہاں سے فلسکرین پر کلک کر کے سیٹ کر دیں اور اس کے بعد اسے تھوڑا سا اوپر لے آئیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیمپلی آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد گئیز اسی ویڈیو کی لیئر کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے سکرول ڈاؤن کر لیں یہاں سے آپ چلے جائیں بلینڈنگ والے آپشن میں بلینڈنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اسے سکرین پر سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے فینس اتنا کرنے کے بعد گئیز ابھی آپ نے یہاں پر ایک بارڈر کو ایڈ کر لینا ہے تو بارڈر کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سٹارڈنگ میں آنا ہے سٹارڈنگ میں آنے کے بعد سیمپلی یہاں سے لیئر پر کلک کریں اور گئیز یہاں سے میڈیا پر کلک کر کے آپ اس بارڈر کو ایڈ کر لیجئے تو گئیز اس بارڈر والے ایمیج کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو گئیز بارڈر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں اس پلٹ سکرین پر کلک کرنا ہے اور اسے یہاں سے فل سکرین پر سیٹ کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گائز آپ نے اس کی لیئر کو بھی پراجیکٹ کے انڈ تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد گائز فائنلی آپ نے یہاں پر ایک آوڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو آوڈیو کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے آوڈیو پر کلک کر کے اپنی گیلری میسج جو بھی سونگ آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں تو گائز ایز ایگزمپل میں یہاں سے یہ والا سونگ ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو گائز سونگ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ہو چکا ہے تو گائز چلی اب میں آپ کو یہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تو گائز ویڈیو جو ہے فلی بن چکا ہے ابھی آپ نے اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے تو اس کے لیے سیمپلی آپ نے یہاں سے شیئر والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ایکسپورٹ پر کلک کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کی گیلری میں ایکسپورٹ ہو جائے گا سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی ایڈیٹنگ ویڈیوز ہم اس چینل پر لاتے رہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے اللہ حافظ